ہیں علی ندیم پہ ہیلی گو جی کرنل زائد دوڑنا شروع کیا امپائر کو پروس کیا بال کی اچھا بال اور اس کو کھیل دیا لیک کے جانب اور ایک رنز بنے گا یہاں پہ دوسرے کے لیے نکلے دو دو رجال جی کمیٹس کسی کے رہ گئے جی او بے دباسی ہو کے جی آپ کوئی ذرا آپ سے بھی چٹ چیٹ ہوگی اور کرکٹ پہ بھی بات ہوگی جی علی ندیم یو بیوٹی بیسی علی ندیم یو بیوٹی ہیلی گو دونوں شروع کیا اچھا بال علی ندیم اس کو سمجھ دے سے کاثر رہے اور یہ ڈاڈ بال دو بالے تین رس جی کرنل زائد کو ویلکم کرتے ہیں ہیلی گو جی تیسرا بال کرنل زائد اپنے گھنہ پہ موجود دونوں نے شروع کیا امپائر کو کراس کیا اور یہ بال کی اچھا بال اس کو بالکل نہیں سمجھ با ہے اور ڈاڈ بال یہاں جو اپنے کمپلیمنٹ دی ہیں جی ہیلی گو جی کمال خان کرنل زائد دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کیا اچھا بال کیا ہیبر کفتار وال کی اس بار میرے خیال میں بڑے جوش کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ کرنل زائد نے کیونکہ پشلی نو بال قرار دی تھی جسے بلکل بھی ناخوش تھے دونوں شروع کیا آہستہ آہستہ امپائر کو کراس کیا بال کی ایک بار پھر شارٹ بھی بال کیا کلاس ہے کرنل زائد کی بلکل نہیں سمجھ سکے اس بال کو اور بیٹ ہوئے یہاں پر کمپلیٹ لی کوئی باؤنڈریز یہاں کرنل زائد نہیں گائی ایک بار پھر بابر کٹر بالنگ اینڈ پہ موجود آہستہ آہستہ دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اوہ اس بار بہت ہی تیز بال کیا تھا علی ندیم کے ٹانگوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد گین سیدھا ویکٹ کی پر فیلڈر زہیب کے ہاتھوں میں اور زہیب کا چھتھرو سیدھا سرمد مجنو کے محفوظ ہاتھوں میں ایک ہی رند پر بابر کٹر کا بابر کٹر بوجل قدموں کے ساتھ دونے شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور یار کلینٹ پہ بال اور ہمارے سامنے سیدھا ویکٹ پر آ کر بال لگا اب تک ویکٹ ہلتے ہوئے امپائر کے ڈیسیجن سے پہلے ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بولڈ ہو گئے ہیں کامال کامال کے مقابلے میں ایک بار پھر بولنگ ایڈ پہ موجود آشتہ آشتہ دونے شروع کیا امپائر سعود کو کراس کیا بال کی اور نیاہ تیز بال اور اچھا شاٹ کھیلا تھا اور ایک آسان کیج تھا جو اتشام ستی کے سیدھا ہاتھوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نیچے گرا اور ایک بڑا ویکٹ بڑا ویکٹ جو جو علی ندیم کی صورت میں ضائع کر دیا ہے اتشام ستی نے کرنل زائد نے خوش لیکس ٹم سے باہر تھا ابھی پھر کرنل زائد نے دونے شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کیا ہمام بلکل بھی نہیں سمجھ پائے کرنل زائد کے سپرک گرفتار بال کو اور گین ہمام کی ٹنگوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد سیدھی فلڈر کے ہاتھوں میں ایک ہی رن پر محدود رکھا دونے شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اچھا شاٹ علی ندیم کا لیک کی جانب کل دیا کیا بلندوں والا چھکا جس ٹائم کی بال کو اور گین کو دکھائے بانڈری کی راہ اور گین گئی بانڈری لائن سے باہر چھے رنز کے لئے کرنل زائد بولنگ اینڈ پہ موجود دونے شروع کیا ہمپائر کو کراس کی بال کی اور اس با شاٹ بچ بال تھا ہمام کی باڈی کے ساتھ ٹکراتے ہوئے یہ بال وکٹ کیپر کے آہستہ دونے شروع کیا ہمپائر کو کراس کی بال کی اور پہلا بال لائک کی جانب گھما دیا تھا اور بانڈری کے قریب باہر جا کے گلہ رنز بنے گی یہاں پر اور اچھی فیلڈر کی جانب سے ایک رنز اب سامنے ندیم ایک بار پھر شامن ستی آہستہ دونے شروع کے ہمپائر کو کراس کی بال کی اور آف کی جانب اس بار کھیل دیا آف کی جانب بال پڑا تھا اور آف کی جانب علی ندیم نے کھیل دیا اس بال کو گیند پلک جا پکتے بانڈری سے باہر جا کے گریے چھے رنز اچھا شارٹ علی ندیم کا اس ویڈیو کے ایک ایک بار شیئر کرے جائے جی یہ اینکی اس کے بال کے بعد ایس آور کے اینڈ بتاتے ہیں کیونکہ ہم سکور کارٹ لکھتے ہیں جا سکور رہا وہاں پہ ہم دور ہیں جی جی دونوں ٹیم سرجال کی ہیں فیصل بھئی دونوں ٹیم کدھر ہو رہا ہے یہ میچ یہ میچ سرکڑا چار آور میں چالیس رنز کرنے ہیں یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے دیکھنے کو ملے ہیں اور ویو کے بارے میں بھی بڑے خوش تھے کہ یہاں پر نہ آنے کے بھی گرمی کی وجہ سے کیونکہ گرمی بہت زیادہ یہاں پر برحال شیری نے دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا پیرا بال اور سمجھ نہیں پائے اس شام ستیس بال کو شیری ندیم کیا اچھا بار شیری ندیم نے دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور سرمد مجنو اس بال کو سمجھ نہیں پائے کیونکہ بال پڑھنے کے بعد نصبتہ نیچے بٹھا اس بار لکی جانب گھومانا چاہتے تھے سرمد مجنو لیکن ناکام رہے اچھا بال دو بال اب تک بہترین جی مری کی یہ اساسہ ہیں ہمارا سرمایہ جی ہیوی گو شیری ندیم دونوں نے شروع کیا بار کو کراس کیا بال کی اور کو بلکہ پڑھنے کے بعد آئی گین کامی نے اس بال کو فیلڈ کیا لیکن بیک اپ نہ تھا یقیناً ران آؤٹ نہ لیکن چانسز تھے یہاں پہ لیکن بیک اپ نہیں تھا کامی نے اچھی بالنگ کرتے ہوئے شیری ندیم شیری ندیم ایک بار پر بالنگ اینڈ پہ موجود اپنے دراز کت کے مالک اچھا بال کیا تھا نسبتہ نیچے بیٹھا اور میس فیلڈنگ فیلڈر کی جانب سے یقیناً گین بانڈری لائنگ کراس کر جائے گی کیونکہ یہاں پر اگر فیلڈنگ میس ہوتی ہے یہاں پر اگر فیلڈنگ میس ہوتی ہے یقینی بانڈری آور کچھوڑا بار ڈالنے کے لیے اپنے لڑا پہ موجود دورنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اچھا بال اور کمپلیلی بیٹھ ہوئے اتشام ستی اور آور کا افتداب سرمد مجنو اور اتشام ستی وکٹ پہ موجود ہیں تابش مرزا دورنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا چھتے نارم کے ساتھ بال کی اچھا بال اس بار کھیل دیا سرمد مجنو نے بہتی اندازاز میں کھیلا تابش مرزا کی اس بال کو اور گین بانڈری لائنگ سے باہر تقریباً جا کے گری ہے چھے رنز کے لیے میرے دورنا شروع کیا ہمپائر کو کراس کیا تیز بال اور اس پار فضا میں اٹھا دیا بال کو آؤٹ ہونے کا خطرہ کیچ ہونے کا بھی خطرہ ہے بانڈری بھی ہو سکتی ہے لیکن کیچ تو ڈراپ ہو چکا ہے لیکن دو رن مکمل تیسرے رن کے لیے مڑے ہیں اور تین رن پر اتفاق کیا دونوں بیٹس مین انہیں علی ندیم اور شہر اتشام ستی اب تک اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں دوسرے سی اتا بھائی آپ کا بہت شکریہ دونوں شروع کیا اور اس پار لکھ کی جانبے گھما دیا نیاہیت دلکش انداز کھیلنے کا نیاہیت دلکش انداز سرمد مجنو کا لکھ کی جانب جب وہ بال کو گھماتے ہیں تو یقیناً بولنٹری لائنس سے باہر جا کے گرتی ہے بہت ہی بڑا چھکا سامنے نہیں ہوتی بابش مرزا ایک بار پھر بولنگ ایڈ پہ موجود دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور ایک بار پیر وہی بال اس پار کھیل دیا تھا اور امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا اور امپائر کا اشارہ میرے خیال میں یہ اگر چوکا نہیں ہے تو چھکا لازمی ہوگا چھکا ایک بار پھی بولنگ ایڈ پہ موجود دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا ایک بار پھیر کھیل دیا مڈ وکٹ کے اوپر سے کھیل دیا لیکس ٹم کے اوپر سے گھوم کر کھیلا تھا اس بار سرمد مرزا نے سرمد مرزا کا پیچھے کی جانب چکا میرے خیال میں اب تک یہاں پر شکا لگانے میں کوئی بیٹسمن کامیاب نہیں ہوا تھا اس بار گھوم کر کھیلا تھا سرمد نے اور گینڈ بورڈی لینڈ سے باہر جاری ندیم دونوں شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور اس بار ہے چام ستی کھیلنے کا نہائی دل کا شنداد لیکی جانب گھما دیا تھا بال کو اور چھے رنڈ کے لیے کھیل دیا فتح کے بلکل قریب ترین پہنچتے ہوئی ہے بریورڈ قریب تر ہوتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا ور ہو گا یا نہیں کیونکہ فتح کے قریب ہو چکی ہے بہت زیادہ بریورڈی لینڈ کی یہ ٹیم اور ایک بار پھر آپ کی جانب کھیلا تھا ایک رنڈ بنا اور اس طرح بریورڈی لینڈ سرجال یہ میں چیتنے میں کامیاب بریورڈی لینڈ سرجال